دمو جلے کے بہوچرچت کانگریس نیتا دیویند چورسی حتی کانٹ کے آروپی اندرمار پٹیل نے جیل میں رہتے ہوئے جلے کے گیس آواز سے جنبا سدس کا چناؤ بھلے ہی جیت لیا ہو لیکن اب ان کے دوارہ ہٹا سیبل کورٹ میں پیرول کی مانگ کی گئی تھی بوٹ ڈالنے کے لیے لیکن کورٹ نے بوٹ ڈالنے پیرول کی اپیل کو خارج کر دیا ہے نیو مانسار اندرمار کی طرف سے ہٹا سیبل کورٹ میں پیرول کی ارجی لگائی گئی لیکن اس ارجی پر مرتک دیویند چورسیہ کے بیٹے سومیش نے آپتی درج کرائی اور کورٹ نے پیرول کی ارجی خارج کر دی دیکھئے ویگت دینوں ہٹا جیل میں نیرود برطمان جلہ ادھیاکش شیوچاران پٹیل جو کی جلہ پنچائد کے ادھیاکش ہیں ان کی پتر اندرپال پٹیل کے دوارہ جنپد پنچائد میں سدس سے ہیتو آبیدن پتر پستط کیا گیا تھا جس میں وہ گیسا بات پنچائد سے جنپد سے بجائی بھی ہوئے تھے جنپد ادھیاکش سمیلن میں بھاگ لینا چاہتے ہیں وہ ادھیاکش و اپادیاکش کے پت پر اپنی بوٹ کاؤسٹ کرنا چاہتے ہیں اس ماملے کو لے کر کے اندرپال پٹیل کی اور سے ہٹا نیائی لے میں ایک انترے مابیدن لگایا گیا تھا جس میں یہ گوہار کی گئی تھی کہ ان کے لیے بوٹ کاؤسٹ کے لیے اور سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے انومتی دی جائے اور ساتھ ساتھ ان کے دوارے یہ بھی بانچہ کی گئی تھی کہ ابھیرکشہ میں ارثات جیل میں رہتے ہوئے اور ابھیرکشہ کے ساتھ ساتھ سیرکوں کے ساتھ میں ان کے لیے اس سمیلن میں لے جائے جائے تاکہ اس سمیلن میں بھاگ لیں اور باپس جیل میں داخل ہو جائے چونکہ اس ماملے میں شریہ اندرپال پٹیل جو برتبان کے جنپد سدس ہے نرودھ ہیں وہ دیویندزو چورسیہ ہاتھیاکارن ماملے میں آروپی بھی ہیں اور لگ بھک ساڑھے تین سال کے عوضی سے جیل میں بند ہیں آپتی کرتا سومی شورسیہ جو اس ماملے کے فریادی ہیں ان کی اور سے ہمارے دوارہ ماملے میں پیروی کی گئی اور ماننی نیالے کے لیے اوقت کرائی گیا کہ جب کوئی بھی ویکتی نرودھ میں ہوتا ہے چاہے اس کے لیے دوشد کیا جائے اتھوہ وہ ٹرائل کے دوران ہو اس کے فنڈامینٹل رائٹس جو ہوتے ہیں وہ سب ہی شون ہو جاتے ہیں کیونکہ جیونکہ ادھیکار اس کا شیش بستہ ہے اور جیونکہ ادھیکار میں کسی بھی شدیدی میں بوٹ کاؤسٹ کرنے کا یا سمیلن میں بھاگ لینے کا ادھیکار سمیلت نہیں ہے ان تمام سارے ترکوں سے سہمت ہوتے ہوئے ماننی ہٹا نیالے دوارہ آروپی اندرپال پٹیل کا سمیلن میں بھاگ لینے اور بوٹ کاؤسٹ کرنے کے آبیدن کو نس کر دیا ہے اس طرح کا پورا پرکن رہا ہے